امپورٹڈ حکومت نے عوام دشمن فیصلوں میں ساری حدیں پار کر لیں کپتان نے شہباز حکومت کے لگائے گئے سوپر ٹیکس کی مخالفت کر دی شوباز حکومت نے پہلے سے پریشان عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا بی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کا کہنا تھا کہ سوپر ٹیکس لگانے سے مزید بہنگائی ہوگی متعدد انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو گئیں اور کئی سنتوں نے ملازمین کو فارق کر دیا سابق وزیراعظم نے بنی گالا میں پریس کانفرنس کے دوران کہا حکومت کی جانب سے آئیت کردہ ٹیکس سے تنخواہ دار تپکہ ویسے ہی پریشان ہے اوپر سے اب زراد کے شوبے کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے کپتان کا کہنا تھا کہ پہلے ایک لاکھ روپے تک تنخواہ دار کو ٹیکس چھوٹ دی تھی اب پچاس ہزار روپے پر بھی ٹیکس لگا دیا مافیاؤں کا یہ فیصلہ درست نہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں عام آدمی کا معاشی قتل کر دیا اس پر سوپر ٹیکس سے چیزیں برانے کا خرچہ اور انڈسٹری پر بوجھ بڑھے گا ان کا کہنا تھا کہ سوپر ٹیکس سے کارپرو ٹیکس چالیس فیصد ہو جائے گا جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں یہ ٹیکس پچیس فیصد ہے کپتان کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے میں حکومت رکھے گی نہیں کیونکہ پیٹرولیوم لیوی کے نام پر پچاس روپے فی لیٹر قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے